موسیقے عظیم جلالی اور ببرکت نامے آپ سب کو اسلام میں ایڈوکیٹ نسٹریٹیف تکار پروگرام قانون اور انصاف کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کرسٹین قوم میں طلاق کا پوائنٹ موجود نہیں ہے لیکن ہمارے کرسٹین قوم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے طلاق کے موضوع کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ہماری کرسٹین قوم جن سے ایک ناسور کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کہ ہماری قوم کو کھائے جا رہا ہے اور اسی ہارٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے میڈم آسمہ ریاز کو جو کہ پنڈی کچاری میں پریکٹس کر رہی ہیں اور کرسٹین قوم کے لیے بہت دکھ اور درد رکھتی ہیں تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ طلاق کے بارے میں کیا کہتی ہیں جی میڈم آسمہ آپ کو پروگرام کانورو انصاف کے ایک نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو میڈم میں خدا ہم کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں یشوہ ٹی وی پر آؤں میں سب سے پہلے یشوہ ٹی وی کے پاس باہم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور میں آپ کا بھی تینکیو کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا خدا کے کلام سے ہم اس بات کو جانے کہ کیا مسیحی مذہب میں طلاق ہے یا نہیں جی تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوں اور میرا پہلا کوئیشن آپ سے یہ ہے کہ بائبل مقدس طلاق کے بارے میں کیا کہتی ہے میں مرسط بائبل جو ہے نا وہ طلاق کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے اگر ہم بائبل کا ریفرنس چیک کیا جائے ملاکی کتاب میں بہت کلیر ریمنشن کیا گیا ہے کہ خدا بزار ہوتا ہے طلاق سے خدا نے ناپسند کیا ہے اس ویل کو اور وہ نہیں چاہتا کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے وہ آدمی ان کو جدا کرے یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو جس کی وجہ سے وہ آپس میں الگ ہو جئے کیونکہ بائبل کے مطابق جب کرسچین نکاح ہوتا ہے تو ہم بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر نکاح ہوتا ہے تو اس لئے بائبل طلاق کے بارے میں سخت منا کرتی ہے اور اس چیز کو ناپسند تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طلاق آج کل ہم جو کوٹ سے لیتے ہیں جوڈیشل سپریشن ہو گئی یا جو ہم ڈیورس لیتے ہیں تو وہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے آمین بائبل میں تو اس چیز کا کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے طلاق لے لے اگر ہم میتھیو کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے کوئی چھوڑی اس سے بیاہ کرتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے انڈالیکٹلی خدا نے کہیں پہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا جیسا کہ میں نے پہلے کوٹ کی املاکی کی کتاب میں خدا بزار ہوتا ہے طلاق سے اور آپ کی کوسٹن کے مطابق اگر ہم بات کریں کوٹ سے جو ہم ڈگری لیتے ہیں جوڈیشل سپریشن کی تو یہ آج پر لاؤ جوڈیشل سپریشن ایکٹ ڈیورس ایکٹ پہ اگر ہم جائے تو سیکشن ٹین اور سیکشن سیون کے تحت ہم جوڈیشل سپریشن لیتے ہیں مینز کہ یہ ہمارا زمینی قانون کے مطابق ہم ڈیورس لے سکتے ہیں لیکن ہمارا جو کلام مقدس ہے بائبل مقدس ہے وہ ہمیں اس کام کے لیے روکتی ہے بلکل میں میں آپ کی بات سے اگری کروں گا ٹھیک ہو گیا تو میں مجھے بتائیں کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو ان کے پاس کیا ریمیڈی موجود ہے وہ کیا کریں گے میں اس بارے میں اپنی مسیحی قوم سے ایک بات ضرور شیئر کروں گی جب بھی میرے پاس کوئی کرسچن کپل آتا ہے جو بھی کہ ہم نے کرسچن ڈائیورس لینی ہے یا میں نے اپنی وائب کو ڈائیورس دینی ہے تو میں ہمیشہ ان سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ کا نکاح جب ہوا تھا تو کیا ہمارے نکاح کے مطابق آپ الہدگی لے سکتے ہیں یا طلاق کا کوئی کنسپٹ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں نہیں پتا آپ ہمیں بتائیں کیا ہوتی ہے تو میں پھر ان کو میں اس چیز میں بریفلی گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ ڈائیورس ایکٹ کے تہر زمینی قانون کے مطابق تو لے سکتے ہیں لیکن بائبل آپ کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گی صحیح تو ہمیں زمینی قانون کو پریورٹی پہلے دینی چاہیے یا اپنی بائبل مقدس کو میں بائبل میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری موک کی باتیں ہرگس نہ ٹلیں گے تو ہمیں ہمیشہ اپنی لائف میں اول درجہ جو ہے ہم اپنے خدا کو دینا چاہیے اور جب ہم کسی کے نکاح میں آتے ہیں یا جب ہمارا کوئی بھائی کسی سے شادی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپس میں ہونے والے من مٹاؤ کو دور کیا جائے نہ کہ ہم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک کنسٹ بن گیا ہے ہر دوسری بات پہ جی نہیں ہے تو ہم سیپریشن لے لیتے ہیں ہم الہدہ ہو جاتے ہیں ہم ڈائیوز لے لیتے ہیں تو ان چیزوں سے اوائٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی پیار محبت میں رہیں اگر کوئی میس انڈرسٹیننگ ہو تو اس کو کلیر کریں جی سہی ہے اچھا مہم مجھے بتائیں گے کہ پاکستان میں کرسٹین ڈیورس کی کیا ریشو چل رہی ہے میں بہت دکھ سے اس بات پہ بات کروں گی کہ اگر ہم ریشو چیک کی جائے تو یہ بہت زیادہ ہے اگر ہم ہنڈرٹ میں سے آپ ایٹی پرسنڈ لوگ ہیں جو وہ اس چیز پہ بیلیف کرتے ہیں کہ نو میٹر ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہم الہدہ ہو جاتے ہیں تو میں مجھے بتائی کہ آج کل کے دور میں ہم خاندانی محبت کو کیسے وحال رکھ سکتے ہیں خاندانی محبت کو ہم پیار محبت سے ہی بان سکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار اچھے طریقے سے کرے گا اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے گا بیوی اپنے شوہر کی ہر جائز کام کو کرے گی اس کے لیے کھانا بنائے گی اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی کیرز اس سے وہ ایک دوسرے کا پیار محبت آپس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے یہی چیزیں ہیں جو ڈائیووز کی ریشو کو کام کرنے میں مدد کرتے ہیں اچھے میں مجھے بتائیے گا کہ طلاق اور سپریشن میں کیا فرق ہے میڈم طلاق اور سپریشن میں فرق یہ ہے کہ سپریشن کو ہم ڈائیووز ایٹ میں لے کے جائے تو وہاں پہ کیونکہ یہ ایک انڈرسٹورٹ فیکٹ ہے کہ کسچن میں ڈائیووز نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو الہدگی کے نام کو سپریشن کا نام دی دی ہے یعنی کہ سپریشن میں جن سے ہزبن وائیو جن سے ان کی شادی انٹریکٹ رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ الہدہ رہتے ہیں اپنے گھروں میں الہدہ رہتے ہیں اور ہزبن جن سے وہ اپنے بچوں کا خرچہ پے کرتا رہتا ہے اور یہ ہے کہ دونوں شادی بھی نہیں کر سکتے دونوں سپاؤس شادی نہیں کر سکتے اور ڈیوورس میں دونوں شادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں مجھے بتائیے گا کہ طلاق کے کتنے عرصے کے بعد دونوں فریکین شادی کر سکتے ہیں میں چھے مہینے کے بعد دونوں فریکین کسی تھرڈ پرسن سے شادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تاکہ دونوں سپاؤس اگر کسی نے اپیل کرنی ہے یا اگر ان کے کوئی پوائنٹ آف یو یا کوئی پوائنٹ آف لا رہ گیا ہے تو چھے مہینے میں اس کو قانون میں یہ ریم ڈی بھی ہے چھے مہینے جب ان کی ڈائیوورس ہو جاتی ہے جس کو ہم جیوڈوشل سپریشن کا نام دیتے ہیں تو اگر ایک پارٹی یا کوئی ایک فریکین سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادی ہوئی ہے تو وہ فردر اس کی اپیل میں جا سکتا ہے سیئے مم مجھے بتائیے گا کہ طلاق کی کیا شرائط ہیں اگر ہم لوگ میں لے کے جائے تو وہاں پر بہت ساری اس بات کی ریزنز دی گئی ہیں ناچاکی آپس میں بان رہے اگر وائف کہہ دیتی ہیں اس پر مجھے خرچانی پہ کر رہا میرے بچوں کی دراتی زنگی نہیں جن کے وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم طلاق لے رہے ہیں تو اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ہماری بائبل مقدس ہے اس میں کیا سپیسیفک شرط ہے کہ اسی صورت میں ہم ننسا وہ ڈیوورس جیسے عمل کو ننسا وہ کر سکتے ہیں بائبل کے مطابق اگر ہم جاتے ہیں تو بائبل میں صرف ایک ہی اس بات کی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی وائف کو ہسپنٹ جو ہے وہ اپنی وائف کو چھوڑ سکتے ہیں وہ ہے اڈیلٹری یعنی کہ اگر بیوی جن سے ہے وہ اڈیلٹری کرتے ہوئے پائی جاتی ہے تو ہسپنٹ جن سے ہے وہ بائبل کے مطابق حقدار ہے کہ وہ جن سے ہے وہ ڈیوورس فائل کر سکتا ہے کورٹ میں اگزیکلی میں ٹھیک ہو گیا اچھا مہم مجھے بتائے گا کہ خدا طلاق کو کیوں نا پسند کرتا ہے میں آپ کی بات کا جواب میں بائبل کی ہی ایک ورس سے دوں گی جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جوڑا نہ کرے صحیح آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ خدا نے جن کو جوڑا ہے ان کو کوئی انسان جوڑا نہ کرے کیونکہ جیسے خدا کا باندھا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا اور جیسے اس کے جن سے وہ بند کیے وہ کوئی کھول نہیں سکتا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس کو خدا نے جوڑا ہم جن سے زمین پر رہتے ہوئے بہت گناہ کر رہے ہیں اور طلاق جیسے عمل میں ہم جن سے یہ ہماری ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم جن سے وہ اپنے پروفیشن کے مطابق لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنا بڑتا ہے ہم لوگوں کو گائیڈ آپ کی بات انٹرپ کریں لوگوں کو گائیڈ ضرور کرتے ہیں ہم ان کو اچھے اور برے کا بتا سکتے ہیں لیکن بہت زفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مائنڈ بنا چکی ہوتے ہیں so پھر that's why law نے یہ ان کے لئے remedy avail کیا ہے کہ وہ judicial separation لے لے صحیح تو اچھا مہم مجھے بتائیں کہ جب دو فریقین آپس میں طلاق لے لیتے ہیں تو ان کے بچوں کے بارے میں لوگ کیا کہتا ہے مہم جب دو فریقین آپس میں طلاق لے لیتے ہیں تو ان کا جو سب سے زیادہ اس چیز سے سفر کرتے ہیں وہ ان کی اولاد ہوتی ہیں یہ بالکل ایسے کیونکہ اگر بچے مائنر ہیں تو وہ سب سے پہلے ہزبند کہے گا میرے پاس رہیں گے میں باپ ہوں ماں کہتی ہے یہ میرے بچے ہیں میرے پاس رہیں گے لیکن چونکہ اسی لئے تو خدا نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ جو اولاد ہے وہ خدا کی طرف سے میراس ہے یہ گفٹ ہوتا ہے خدا کی طرف سے لیکن جب ماں باپ کی separation ہوتی ہے تو بچے اس میں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں کبھی وہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی وہ مدر کی طرف آ جاتے ہیں but indirectly یا directly بھی کہا جا سکتے ہیں بچوں کی لائف جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی جو ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں آچھا تو میں مجھے بتائیے گا کہ جب وائف اور ہزبنڈ سپرٹ ہو جاتے ہیں تو جب ان کے درمیان ڈیوورس ہو جاتی ہے تو اگر وائف جن سے ہے وہ شادی کر لیتی ہے کہیں اور کنٹریک کر لیتی ہے تو ان کے جو بچے شیر خوار اگر وہ نہیں لینا چاہتی ہیں نیکسٹ ہزبنڈ جو ہے وہ نہیں بچوں کو ایک سپٹ کرتا تو وہ بچے پہ جن سے ہیں وہ کس کے پاس جائیں گے میں کوٹ جو ہے نا بیسیکلی وہ چیک کرتی ہے ویلفر آف مائنر کس کی سائٹ پہ ہے اگر بچے چھوٹے ہیں سکلنگ بی بی ہیں تو بچے انڈرسٹوڈ بات ہے وہ مدر کے پاس ہی جاتے ہیں مدر ہی سیکنڈ میریج کر لیتی ہے یا سیکنڈ ہسبرنڈ جو ہے وہ ایک سپٹ نہیں کرتا ان بچوں کو تو جو بچوں کا فسٹ باپ ہوگا جو ان کا حقیقی باپ ہے وہ کورٹ میں گارڈین پٹیشن پائل کر سکتا ہے اور اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں ہی میرے بچوں کے اچھی سی لوگ کو آفٹر کر سکتا ہوں تو کورٹ وہ بچے جو ہے نا وہ باپ کو ہی ایڈ اوپر کرتے ہیں کہ اگر جو ہزبن ہے وائف کی شادی کرنے کے بعد اگر ہزبن ہی اپنے بچوں کو ایک سپٹ نہیں کرتا یا اس کے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے جی مہم نصرت آپ نے بہت ہی جلچسٹ سوال پوچھا ہے اور اس کے یہ ہے کہ کوٹ جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ ان کیس کے ماں سیکنڈ میریج کر لی ہے یا باپ ایکسیپٹ نہیں کر رہا سمٹ ٹائم یہ ہوتے کہ وہ سارے ایسے حالات دونوں کپل جو ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تب بھی کوٹ یہ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ بچوں کی ویل فر اب کون کرے گا تو میں ہم اس کے جو ہے نا اقارڈنگ ٹو اگر آپ گارڈین ایکسور میں جائیں تو فرسٹ پیورٹی جو ہوتی ہے وہ نانی نانا کو ملتی ہے اگر اس بچے کے نانی نانا ہے اور وہ اس کے نانی نانا کے بعد وہ دادی دادا کے ہیڈ اوور کیے جاتے ہیں اور اگر یہ چاروں نا ہو تو پھر کوٹ دیکھتی ہے کہ ان کے ریالیٹیوز میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو انٹرسٹ لے رہا ہے یا جو اس کے پاس بچوں کی اچھی سی بیل فر آف مائنر ہے وہ ان کے ہینڈو اوور ٹھیک ہوگا تو اگر میم سیم میٹر کو ہم وائف کی طرف موڑیں تو اگر ہزبین شادی کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو وائف شادی نہیں کرتی تو کیا بچے مدر کو ہینڈو اوور کیے جا سکتے ہیں جی بالکل میم اگر ہزبین شادی کر لیتا ہے اور وائف اپنے بچوں کے ساتھ سیپرٹلی رہتی ہے تو کوٹ جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی مدر کو دے دیتا ہے اور وہ باؤنڈ کرتی ہے کوٹ ہزبین کو کہ وہ ان بچوں کا خرچہ پے کرے ان کی جتنی بھی ضروریاتیں زندگی کی چیزیں ہیں کوٹ اگر دو بچے ہیں دونوں کا سیپرٹلی فائل کرے گی تین بچے ہیں تینوں کا کہ ان تینوں بچوں کا خرچہ کوٹ پے کرواتی ہے ہزبین دیتا تو مجھے بتائیے گا کہ جوڈیشل سیپریشن میں اور ڈیورس میں خرچے کا کیا تناسب ہے یا سیپریشن میں خرچہ نہیں لے سکتی بچوں کی حد تب تو مدر خرچہ کلیم کر سکتی ہے اور کوٹ اس کی ڈگری وہ ہمیشہ فیمل کی فیور میں ہی پاس کرتی ہے لیکن اپنی ذات کا خرچہ وہ نہیں لے سکتی ہے مسلم لاؤز میں جائے تو وہاں پہ وہ عدد کا خرچہ کلیم کر سکتی ہے پر کرسٹین لاؤز میں سیپریشن یا طلاقی صورت میں وہ خرچہ کلیم نہیں کر سکتی صحیح ہو گیا تو عصر مجھے بتائیے گا کہ رائٹ ٹائم آف میریج کیا سمجھتی ہے کیا ہونا چاہیے مہم جی بہت آپ نے ایسا سوال کیا جس پہ ایک دم سے بندہ سوچا جا سکتا ہے اس کے لیے مہم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سرکمسٹانسز پہ آپ کی مچیورٹی لیولز پہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیومیونٹی میں پیرنٹس بہت جلدی شادی کروا دیتے ہیں اس ایج میں بچوں کو ابھی خود اپنی بھی وہ مچیورٹی لیول کراس نہیں کیا ہوتا کہ وہ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی بہال ہی نہیں ہو سکتے جس کے ویسے بہت سارے مسئلے مسائل خراب ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ وہ پھر کوٹ کا ہی روح کیا جاتا ہے ایٹھنگ ایٹھنگ 25 سے 30 کی جو ایج ہے بیس ٹائم پیڑڈ فرم ایج اچھا تو مجھے بتائیے گا کہ میں نے اپنی کرسٹین قوم میں یہ بات بہت زیادہ نوٹس کی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کوٹ ماریج پہ بہت بلیف کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کوٹ ماریج جونسی ہے وہ اچھی ہے نیگٹیو ہے یا آپ کیا سوچتی ہیں اس کے بارے آپ کے سوال کا میں جواب کچھ اس طرح سے دوں گی کہ ہماری جو ینگ یوت ہے یوت میں جو ہمارے ینگ بچیاں بچے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ غیر اقوام کی طرف ان کا دھیان زیادہ بڑھنا شروع جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں کالوجیز میں جانا یونیورسٹریز میں جانا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کمیونٹی لوگوں سے ہوتے ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے پھر یہ ان کی طرف اٹریک ہونا شروع ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسانی فیلنگ جو ہوتی ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خواہشیں ہوتی ہیں وہ گناہ کو جنم دیتے ہیں تو جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ رہنے کو پریفر کرتے ہیں اور جب یہ اپنی دنیاوی زندگی کو آگے بڑھانے کے لئے شادی جیسے پلیننگ تک پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی بھی اپنے مذہب سے باہر شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کوٹ میریج کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور بائبل میں خدا کی نفی نہیں ہے کہ ہم خاندان کو چھوڑ کر اپنے معاشرے میں سے ایک ایسے انسان کا چناؤ کرتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے ہمارے کمیونٹی سے نہیں ہے تو اس میں خاندان کا کتنا رول ہے میں آپ کی بات سے بلکل اگری کروں گی یہ بیسی کے لی ہمارے خاندان پہ بہت زیادہ منفی اثرات دے رہے کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی ایک بات ہمیشہ کوڈ کیا کرتی ہوں کہ کسی کی بھی چاہت یا محبت اتنی انمول نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے ماں باپ کی بیس پچیس سالہ جو انہوں نے ہم پہ انویسٹ کی ہوتے بیس پچیس سال کے پیار پہ کوئی کسی کا بیس پچیس دن کا پیار ہو جائے یا گلبہ پاج ہمارے یوت کہتی ہمیں اس سے پیار ہو گیا ہم ان کی محبت کے آشکار ہو گئے بائبل کا خدا بھی اس چیز سے منع کرتا ہے اور یہ ہمارے خانداروں کے لیے بہت نیگیٹیو اثرات اس لیے اس کے لیے میں پیرنٹس کو ایک سجیشن ضرور دوں گی کہ وہ اپنے بچوں کی ہر ایکٹریویٹی پہ نظر رکھیں چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کی ایکٹریویٹی کیا ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہیں ان کے مائن میں کیا ہے اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائے جب ماں باپ اپنے بچوں کو دوست بناتے ہیں تو بچے اپنے ماں باپ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں سنڈے میسیج میں پاسٹر صاحب نے بڑا اچھا ویو دیا تھا چلے گی تاکہ اپنے بچوں کو اچھا ویل فر دیں وہ سو سف انکم کے طرف تو ان کا دھیان ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے تو میں پیرنٹس سے ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ خدارہ اپنے بچوں پر توجہ دے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری بیٹی کیا کری میرا بیٹا کیا کری اور یہ ماں باپ کی اولین جو ہے نا ان کے لئے درج ہونی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے سی اور ساتھ میں میں نظر رکھنے کے علاوہ بھی ایک بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو جیسے پودے کو پانی دیتے ہیں تو جب ہم پودے کی کرتے ہیں پودے کو پانی دیتے ہیں کھات ڈالتے ہیں تو پودہ پلوان چڑھتا ہے تو پھول نکلتے ہیں تو اسی طرح بچے بھی ہیں ہم جب تک اپنے بچوں کی نگداشت نہیں کریں گے صرف ایڈوکیشن اور کھانا اور کپڑے پہن لینا یہ اچھے سے اچھا لگجریز لائف سٹائل دیتے نا یہ پرورش نہیں ہے پرورش یہ ہے کہ ہم ان کو خدا کے کلام کے مطابق چلنا سکھائیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ہمارے بچے ان سے وہ خدا کا کلام سیکھیں گے خدا میں رہیں گے خدا ان میں رہے گا تو پھر میں یہ نہیں مانتی کہ کوٹ میریج کی طرف آئیں گے اور بلکل میڈم اس بات کے لیے اگر ماں باپ اپنے بچوں پر سختی بھی کرتے تو وہ کوئی غلط نہیں ہے بائبل میں بہت کلیر لی مینشن ہے لڑکے کی اس راہ پر جہاں پر اس کو جانا ہے باپ باپ چاہیے کہ اگر ان کے بچے پیار محبت ایک بات نہیں مان رہے تو وہ ان پر سختی کریں یعنی ہر اسپیکٹ سے نرمی سے پیار سے دوستانہ محول میں پیار محبت یہ سب کچھ بچوں کو گھر ملنا چاہیے تاکہ ان کو باہر سے کسی چیز کی ضرورت خواہش نہ پڑے نہ دوستوں کی خواہش ہو نہ کیونکہ ان کے دوست بھی گھر میں ہو ان کی ماں ان کی دوست ہو یہی بات ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے انہیں اچھے تکے سے دوست بنائیں گے تو بچے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور یہی چیز علم نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کوٹ کے چہرے سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا کہ قانون کی چھوٹی باتوں کو سمجھ سکیں تو آپ ہمارے عذرین کے لئے آسانی کر دیں کہ گارڈین پٹیشن ایکچور کیا چیز ہے میڈم گارڈین پٹیشن بیسیکلی ایک ایسی پٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم درخواست بھی کہا سکتے جو کوئی بھی فائل کر سکتا ہے کوئی بھی سے مراد میاں بیوی میں سے ماں باپ میں سے جو سمجھتا ہے کہ میں بچوں کی کسٹڈی کے لئے فائل کی جا سکتی ہے اگر کوٹ نے بچے ماں کے حوالے کر دیں باپ بچوں کی پروش کر سکتا ہے تو فائدر کوٹ میں گارڈن پٹیشن فائل کر سکتا ہے اور وہاں پہ گراؤن مینشن کرے گا کہ اس وجہ سے میں یہ چیزیں چاہ رہا ہوں سیم اسی طرح بائیس بھی گارڈن پٹیشن لے سکتی ہے کہ مجھے بچوں کی کسٹڈی دے گارڈن پٹیشن کے اگر ماں کے ماں کے پاس بچے ہیں تو کیا یدہ میں بچے والد کو سوم دی جاتے ہیں میں اونس اف پروف ہوگا نا اب ہسبرن یا فائدر وہ پروف کرے گا کہ میں بچوں کی سٹڈی کے لیے کی ہے اور سائج کوٹ بربل تو اناؤنس کر دیتی لیکن سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائپ کے لیے دو دن لگ جاتی ہے کوٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اس کا اللہ کرے گا فادر کو کہ وہ اپنے بچوں سے ملے منت میں دو دفعہ کوٹ جو ہوتا ہے اس کو اللہ کرتے اگر بچے سکول نہیں جاتے تو ون سا منت ہوتا ہے پھر کوٹ دیکھتی ہے کہ ماں باپ میں سے جو بچوں کو وزٹ کے لیے آرہا ہے ان کی اس بچوں کے ساتھ کیسی اٹھریکشن ہے اور جائے بے شک وہ نابالی ہے بچی ہے بچہ ہے پورا خاندان ہے تو اس کے بارے میں ہمارا لاؤ جنس ہمیں کیا پروٹیکشن دیتا ہے اس بارے میں لاؤ جو ہے نا وہ ہر مذہب کو پروٹیک کرتا ہے کسی بھی مذہب میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کسی کو زبردستی اپنے مذہب کی طرف آپ اس کو لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد آپ اسے جبری نکاح کر لیا جائے تو اس چیز میں کہیں پہ بھی کوئی بھی مذہب دنیا کا اس چیز کو لاؤ نہیں ہے یعنی کہ ہمارا لارڈ اس بچی کو پروٹیکٹ کرے گا جو یہ بعد لاسٹ پہ آپ ہمارے کرسٹن قوم کے لئے کیا میسج دینا جائیں گی میں ملوسی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں اپنی قوم کے ساتھ اپنے views کا ایکس چینج کر سکو جیسے کہ میں ایک بات کہوں گی کہ ہم نے دائیووز پہ بات کی ہے تلاق کے بارے میں تو میں اپنی کمیونٹی کو اسی چیز پہ انکرش کروں گی کہ خدا رہا آپ جو ہیں ڈائیوز کے جیسے اس تلاق کیسے لفظ کو اپنے منڈ میں نہیں لے کے ملاقی کی کتاب میں خدا بزار ہوتا ہے خدا گھروں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ ہمیں نہیں کہتا کہ ہم مسیحی گرانے ٹوٹے خدا کی مرضی ہمیشہ ہم میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے گے اسی لئے تو ہمارا جو نکاح ہے یہ بہت سیکرمنٹ کہا جاتا ہے اگر ہم اس کو ڈیفینیشن ملیں تو مسلم نکاح کو کہا جاتا ہے سیول کونٹریکٹ جو کبھی بھی ٹوٹا جا سکتا ہے لیکن کسچن نکاح جو ہوتا ہے یہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر کیا جاتا ہے خدا کو گواہ بنا کر میرے عزیزو جب ہم ایک چیز میں خدا کو گواہ بناتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس رشتے کو توڑنا نعمت سے نماز تو ہمیں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر بنانا چاہیے ان کے لئے اور اپنے لئے ہمیں ایک دوسرے کے لئے پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ہمیں جیسے کہ ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو بہت حد تک ہمارے لوگوں میں طلاقہ کنسپٹ نہیں موجودہ دور میں یہ سارے چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اب وقت ہے کہ ہم ان کی دور پر کنٹرول کیا جائے اور ہم گھر جوڑنے چاہیے نہ کہ گھر دور کے لئے سوچ نہ بھی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی کپل کے درون کوئی ایسی مس انڈرس جب وجوہات بن جاتی ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھی کو ہدایت دے اور ہم اچھے ترکے سے اپنا گھر آباد کر سکھے جی تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام